بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ لاہوری چرغے کی ریسیپی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم لاہوری چرغے کو ویڈاوٹ آئل میں بنائیں گے ڈی فرائی آئل میں نہیں بنائیں گے اور یہ بالکل حفظان سہت کے حصول کے مطابق ہے ہر ایچ کے لوگ جو ہیں آرام سے سے کنزیوم کر سکتے ہیں کولیسٹرول فری ہے جلے بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ ہی کو دیکھنے کے بلے تو جھٹ پر سے بنانا شروع کرتے ہیں لاہوری چرغے کی ریسیپی لاہوری چرغہ بنانے کے لیے ایک ہول چکل لیا ہے میں نے سب سے پہلے اس کو برائن کریں گے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے وینیگر ہاف کپ ڈالا ہے میں نے اس میں اس کو مکس کریں گے چمچک میتز سے اور دو لیٹر پانی ڈالیں گے یا پھر اتنا پانی ڈالیں گے کہ چکن ہماری اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے یہ برائننگ بہت ضروری ہوتی ہے برائننگ سے ہی اس میں فلیور جاتا ہے اور اندر سے جوسی اور بہا سے کرسپی ہوتی ہے ہم ڈیپ کٹ لگائیں گے آپ اپنی چکن کو اس کے اندر ایک سے دو گھنٹے کے لیے پلیس کر دیں گے کچھ لوگ اوور نائٹ بھی کرتے ہیں میکسیمم جو ہے ون ٹو ٹو آور سے اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو تھرڈی فائف منٹس آپ رکھ سکتے ہیں اس کو یہ برائننگ بہتر میں ٹھیک ہے ہم نے ڈیپ کٹ لگائیں اچھی طرح سے اس کو بلکل واش دے دیں اچھی طرح سے دپ کر دیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے پوری چکن میں آجائے برائننگ کے بات ملتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے برائننگ کے ساتھ ہم میرینیشن دے رکھیں میں نے ہنگ کٹ استعمال کیا ہے ہاف کپ یوگرٹ کو ململ کے کپڑے میں لٹکا دیا تھا جس کے وجہ سے اس کا سارا پانی نکل گیا یہ ہنگ کٹ بن چکا ہے اب یہ بلکل ڈرائے ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں لال مرچے کو پاورٹ مرچیں کمہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے ساب سے کورینڈر پاورٹر ون ٹی سپون اس میں ڈالے گا پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی حلدی پاورٹر ہاف ٹی سپون زیرا پاورٹر چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون سیرا پاورٹر اس میں ڈالیں گے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ لالا ہے اور چکن تک کا مسالہ یا پھر چرگا مسالہ میں نے اسمال کیا ہے ٹی سپون بھر کے اس طرح لیں گے آپ چرگا مسالہ لے لیں اگر آپ کو اس کی رسی پیچھ چاہیے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتاہیے جنجر کرالی کا پیسٹ ون ٹی بل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ایک لیمن کو میں نے سکویس کر لیا ہے وہ جو ون تھرڈ کی پرابر ہوئے اس کا لیمن جوس اس میں سکویس کر لیا ہے لیمن جوس سٹان لے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس پیسٹ کو ہم مکس کر کے چکن کو اپلائے کریں گے اس میں میں نے ایک عدد انڈر لالا ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہمیں سے مکس کریں گے مسالے کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ ایک جان ہو جائیں اب ہماری چکن برائن ہو چکی ہے اب چکن پہ مسالہ اپلائی کریں گے بہتر یہ ہے کہ آپ گرفس پہل لیں تاکہ آپ کی ہاتھوں میں جلل محسوس نہ ہو مرچو کی یا پھر مسالہ لگا کر اچھی طرح سے ہاتھوں کو واش کر لیں مسالہ بہت اچھی طرح سے لگانا ہے دبا دبا کر کیونکہ اگر جتنا اچھی طرح سے آپ مسالہ چکن میں لگائیں گے اتنی اچھے اس کا فلیور آئے گا اس کے جتنے بھی ڈیپ کٹس لگائیں اس میں مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے رب کریں گے ہلکی ہاتھ سے بلکل مساج کی طرح اس کو رب کریں گے اچھی طرح سے تاکہ مسالہ جو ہے پوری چکن میں اچھی طرح سے چپ سچا ہے اور اس کا فلیور چکن میں اوور آل آج ہے اب ہم اسے تیس منٹ کے لئے رکھیں گے مسالہ لگانے کی بات بہت اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے لئے تیس منٹ کے میں نے رسٹ دیا ہے دیکھیں میں اس کو سٹیم کر رہی ہوں ایک بڑا سا برطن لیا ہے اس میں پانے پانی رکھا ہے ایک سٹینٹ رکھا ہے اس کے پر ایک دوسرا پلیٹ ٹائپ کی کوئی چیز رکھی ہے اب میں چکن کو اپنی سٹینگ کروں گی سٹینگ کرنے سے یہ ہوگا جلدی جب ہمیں اسے پیک کریں گے تو بہت ہی جلدی بن جائے گی اور اندر تک چکن جو ہے گل جائے گی آپ کو اس میں المونیم فائل میں رکھیں اچھی طرح سے ریپ کریں اگر المونیم فائل نہیں ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ اس طرح سٹینٹ پر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا اچھی طرح سے سٹیم ہو جائے سٹیمر میں اس طرح رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھنے کے پات اس کو میں نے 50 منٹس کا سٹیم دیا ہے تقریبہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا آنش پہ اس کو رکھیں سلو ہیٹ پہ سٹیم دیں 50 to 1 آور 50 منٹس سے میکسیمم منیمم 50 منٹس سے ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت آسانی سے جلدی سے بیک ہو جائے اور جوسی رہے یہ آپشنل ہے ڈیریک بیک کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیریک بیک کریں اوون میں نیچے پانی رکھ دیں ایک بردن میں اور دوسرے بردن میں سے بیک کر لیں ٹھیک ہے مگر یہ تھوڑا سا پروسس جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے مگر آپ کر سکتے ہیں بہت اچھی چکن بینے گی اب ہمیں سے بلکہ ہماری چکن جو اچھی طرح سے گل چکی ہے اب میں اس کو اوون میں اس کو بیک کروں گی ٹھیک ہے روٹیسٹری اوون ہے اس میں میں بیک کرنے چاہ رہی ہوں اس طرح اس میں روٹ لگائیں اس طرح سیل کر لیں اس کی پیر اچھی طرح سے باندھیں چکن کی تاکہ آپ کی جو چکن جو ہے روٹیٹ ہو تو ادھر ادھر نہ بھاگے اچھی طرح سے اس کو دھاگی کی مزد سے باندھیں باندھنے کے بعد اب اب ہم نے اس چاروں طرف سے دھاگی سے سلی لپیٹ دیا ہے تاکہ جب یہ روٹیٹ ہو تو اس کے ونگز اور لیک ایک سیکوینس میں رہے دھاگی کی مزد سے چاروں طرف سے لپیٹ لیں اور ٹائٹ کر دیں بلکل اگر ٹوٹ پیک لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ونگز میں ٹوٹ پیک لگا لیں اور اس کو سیل کر دیں میں اس طرح دھاگر لگا لیا یہ آپشنل ہے اسی ہی ہوگا کہ آپ جب روٹیٹ کریں گے چکن جو آپ کی ایک ہی طرف رہے گی اور بلکہ اچھی طرح سے پکے گی گا ونگز اور اس کو ہم 45 منٹس جو ہے روٹیٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو دیپ آئل میں فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ پیک کر سکتے ہیں نورمال اووون ہے تو اس میں آپ بیک کر لیں 350 فران پہ اور اگر روٹیس ٹھوٹی فران فران پہ اس کو روٹیٹ پہ رکھ دونوں آپ اپشنل ہیں تین اور آپ دیپ رائی کرنا چاہ رہے تو دیپ رائی کر لیں کیونکہ چکن تو اندر سے گلی بھی ہے ڈالیں گے دیپ فرائیر میں اور نکال لیں گے آپ اس کو پندرہ منٹ ایک سائٹ پکیے گا پندرہ منٹ دوسرے سائٹ پڑھے گا پکیے گا آپ اوون میں رکھیں گے تو 45 منٹ رکھتے ہیں نورمال اوون میں اور نیچے کسی برطن میں پانی رکھتے ہیں روٹیٹسٹری اوون میں رکھ 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 روٹیٹسٹری روٹیٹسٹر موڈ پہ لگا دیں چکن بلکل تیار ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسی کلر ہے جو دیپ فرائی آئل میں آتا ہے آئل فری ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن ضرور پرس کی بہت جل ملتے ہیں اگلی ریسیبی کے سواد اس ریسیبی کو ضرور فالو کیجئے اور کمنٹ سواکس میں بتائیے آپ کی چکن ریسیبی ریسیبی ریسیبی